بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشدہ حفیظ سب سے بہلے نیوز ہرلانیز انیس سالہ تالیب علم جزلان کے قتل کیس میں گرفتار دو منزمان کو جیڈیشنل ویجسٹریٹ ملیر نے دو جون تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا کراجی میں سوپر ہائیوے پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والے واقعے پر نوجوان کے قتل کیس میں پولیس نے دو گرفتار منزمان کو جیڈیشنل ویجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کیا مدعی مقدمہ کی جانب سے منزمان کو ریمانڈ پر دینے کی استعداد کی گئی جبکہ منزمان کے وکیل نے موقف اتیار کیا کہ ہسنین کم اوور ہے اس کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا لہٰذا جیل میں بھیجا جائے عدالت نے منزم ہسنین اور اس کے والد فائز کو دو جون تک کے ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا کراجی کی مارڈر ٹرائل کورٹ نے جالی پولیس مقابلے کے کیس میں ایک منزم کو سزائے موت اور دوسرے کو عمر قید کی سزا سنا دی کراجی کے علاقے گلچے نقبال میں دو ہزار سولہ میں جالی پولیس مقابلے میں سیکنڈ ائر کے تعلیم عدیق اللہ کو قتل کرنے کے کیس کی مارڈر کورٹ شرطی کی عدالت میں ہوئی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر پولیس اہلکار کو سزائے موت سنا دی جبکہ پولیس کانسٹیبل زفر کو عمر قید کی سزا سنائی عدالت نے دونوں مزیمان کو مقتول کی اہل خانہ کو دس دس لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم دیا واضح رہے کہ عدیق اللہ کو سات اکتوبر دو ہزار سولہ کو گلشن اکبال میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا وفاقی کابینہ نے لا پتہ افراد کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی دی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری علامی کے مطابق کمیٹی کے چرمین وزیر قانون سینیٹر آزم نصید تارڑ ہوں گے جبکہ کمیٹی ممران میں وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر مواصلات اسحد محمود اور وفاقی وزیر شازی عمری کمیٹی ممران میں شامل ہیں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اسرار ترین سینیٹر فیصل سبزواری اور آگا حسن بلوچ بھی کمیٹی میں شامل ہیں جاری نوٹفیکیشن کے مطابق کمیٹی سینیٹر قانون دانوں انسانی حقوق کے نمائندوں اور کسی بھی متعلقہ شخص سے معاونت حاصل کر سکتی ہے سامک صدر آسیف علی سرداری سے اینکیو این رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق کراچی کے بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں اسلام آباد میں پی ٹی ایم رہنماؤں کی موجودگی میں تیہ پانے والے امور سے متعلق گفتگو کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اینکیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی نوید جمیل چاوید حنیف اور صادق افتخار جبکہ صدر زرداری کے ہمراہ وزیرالہ سین سید مراد علی شاہ ناصر شاہ سعید غریب مرتضی وحاب اور دگر بھی موجود تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ آسید زرداری سے ملاقات میں ایم کیو ایم نے سیند حکومت سے متعلق معاملات میں سوست روی پر تشویش کا اظہار کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز